اب سیٹیزن شپ ایک کے تحت میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چار طرح کی کٹیگری ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ کہ آپ بھارت میں پیدا ہوئے ہوں اگر آپ بھارت میں پیدا نہیں ہوئے تو آپ کے والدین یا زیادہ زیادہی بھارت سے تعلق ان کا ہو اگر وہ بھی نہیں ہے اگر آپ فارنر ہیں تو آپ سات سال سے بھارت میں رہ رہے ہوں اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ بھارت میں ان میں سے کوئی ایک بھارتی شہری ہو اب سیمہ ایدر کا کیس سیٹیزن شپ ایک کے تحت قانونی طور پر تو کہیں بھی فعل نہیں کرتا کیونکہ ابھی تک تو وہ اپنی شادی کا سیٹس بھی شو نہیں کر پائی شادی بھی اسٹیبلش نہیں کر پائی لیکن ان کے وکیل اور وہ یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا شہریت لینے کے لیے اچانک جناب بھارت سے بہت زیادہ وفادار ہو گئے ہیں اور یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھارت میں بہت خوش ہے کیونکہ ان کے وکیل کا پورا کیس قانونی طور پر تو کسی قسم کسی کلاس میں فٹ نہیں ہوتا سارا ایک سارا کیس ان کا دعاوں پہ تکوں پہ اندازوں پہ اور امیدوں پہ مبنی ہے جو کہ امیدوں پہ تو عدالتیں نہیں چلتی میرے خیال میں تو عدالتیں قانون کے مطابق چلتی ہیں بہرحال ان کا یہ اس چیز کو کلیر کرنے کے لیے جناب بقاعدہ طور پر یہ امپریشن دینا پڑنا ہے دیا جا رہا ہے کہ وہ بہت خوش ہے اور چونکہ آپ نے بنگلہ دیش افغانستان پاکستان اور بہت سارے لوگوں کو پہلے بھی شہریت دے رکھی ہے تو اسے بھی شہریت دے دیں آپ تو اسے بالی وڈ میں کام بھی مل رہا ہے فیاض نام ایڈوکیٹ آپ لوگوں سے مخاطف ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بات کریں گے سیما حیدر کے حوالے سے اور سیما حیدر کے اوپر ایٹی ایس کے حوالے سے چلنے والی تحقیقات کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے سیما حیدر کی اچانک وفادار بن جانے کے حوالے سے اور اچانک بھارتی امدردی کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیما حیدر نے آج اپنے گھر کے اوپر اپنے وکیل اے پی سنگھ صاحب کے ساتھ بھارت کا جھنڈا لہر آیا ہے پندرہ اگس کی خوشی میں جس طرح سے پندرہ اگس جو کہ بھارت کا یوم ازادی ہے اس حوالے سے بقاعدہ طور پر جو تیاریاں کی جاری تھی اس نے ہندو طور طریقوں کے مطابق ہندو لباس پہن کر ماں بھارت باتے پر باندھ کر اور سر پر اوڑ کر ہندو کپڑے پہن کر جناب جھنڈا لہر آیا ہے اپنے گھر کے اوپر اپنے وکیل اے پی سنگھ کے ساتھ اور یہ اہد کیا ہے کہ اس سے بڑا بھارت کا کوئی وفادار نہیں ہے اور وہ بھارت کی سب سے زیادہ بھارت کو چانے والی خاتون ہے اور وطن پرست خاتون ہے اور اسے بھارت سے بہت زیادہ محبت ہے اور وہ بھارت کے لئے کچھ بھی کر لے گی اپنے بچوں سے بھی نعرے لگوائے اور بھارت زندہ باز بندے ماترم اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگے جناب بیرحال بچوں سے بھی نعرے لگائے اور اسے جناب بہت زیادہ خوشی ہے اور بہت زیادہ جناب وہ خوش ہے اور وہ بھارت سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور پیار کے پیچھے اس نے سات سمندر پار کر لیے ہیں اور اچانک بہت زیادہ جناب اسے لگاؤ ہو گیا بھارت کے ساتھ اور وہ اس نے ایک مثال ایک نمونہ پیش کیا ہے وہاں کے لوگوں سے اسے بڑا پیار ہے اچھا یہ سارا معاملہ جو ہے یہ چل کیوں رہا ہے بیسیکلی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف ایٹی ایس کی تحقیقات چل رہی ہیں اور ایٹی ایس کی تحقیقات ابھی تک کلین چٹ نہیں ملی ایک طرف تو بھارت کہہ رہا ہے کہ جناب سیما حیدر آئی ایس آئی ایجنٹ ہے اور جناب سیما حیدر ایلیگل طریقے سے نیپال سے بھارت داخل ہوئی جو کہ فارنر ایکٹ کی وائلیشن ہے جس کی دو سال سے لے کر آٹھ سال تک سزا ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو شہریت دیجئے سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت اور وہ کراچی ٹو نوائیڈا فلم جو ہے وہ بھی سائن کر رہی ہے اور جناب بھارت کے لوگ اس سے بہت پیار کرتے ہیں آیا کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ خوش ہو اور جناب لوگ اس سے بہت پیار کرتے ہوں تو کیا اس کا جرم جرم نہیں رہتا کیا وہ قانون اس کے لیے بدل جاتا ہے میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ یہ خاتون ایلیگل طریقے سے چار بچوں کو سمگل کر کے پاکستان سے بھارت داخل ہوئی ہے اور بھارت کے کسی قانون کے مطابق یہ رائط کی مستحق نہیں ہے اور ایٹی ایس میں اور دیگر اداروں میں اس کے اوپر انکویرییں کنڈکٹ ہو رہی ہیں اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہے جبکہ ان کے وکیل اور یہ سارا جو ڈراما آج کیا گیا ہے بیسیکلی یہ ان کو شیریت دلانے کے لیے ہی کیا گیا اور اس سے یہ بری طرح سے ایکسپوز ہو چکی ہیں کہ اچانک جو محمدردی اور محبت پیدا کی گئی ہے بھارت کے لیے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں بہرحال اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے ان کی واپسی کا ٹکٹ کٹ چکا ہے اور بہت جلد یہ خاتون جو ہے وہ ڈپورٹ ہی ہونے والی ہیں اور ان کے وکیل کا سارا ایک سارا کیا جا وہ امیدوں پہ ہے جس میں کبھی کسی صورت کامیابی نہیں ملنے والی بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ہاں ای ٹی ایس نے ابھی تک اسے کلیر نہیں کیا ای ٹی ایس بھی اب وہ چاہتے ہیں کہ شاید یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد ای ٹی ایس کہہ دے کہ یہ غدار نہیں وفادار ہے تو ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آرہا لیکن چلیں کوشش کر کے دیکھ لیں ایسا کرنے سے شاید ان کی کوئی بات بن جائے اور وہ سزا سے بھی سکیں جبکہ ان کے وکیل جو ہیں وہ تو اس باتے تل گئے ہیں کہ جناب اسے چاہے ہندو بنا لیں اسے بچے بھی ہندو کر لیں بھارت کے نارے لگوا لیں لیکن کسی طریقے یہاں سے اس کو نکالے نہ کسی طریقے یہاں پہ رکھ لیں بولی وڈ میں کام بھی اس کو مل رہا ہے اور یہ ساری صورتحال اپنوں کے سامنے ہیں بہرل میں اس پہ یہی کہوں گا کہ تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کہ یہ جو ڈرامے بازی ہے اس سے اسے کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا آخر کار اس کے زلیل خواروں نے اور اس خاتون نے اس کے پر کاروائیاں ہونے ہیں درستان میں سیما حیدر کو لے کر اس حوالے سے بڑا چرچہ ہے کہ جناب سیما حیدر جو ہے اس کو شہریہ دے دی جائے اور اس نے پیار کے لیے اس رہدیں پار کی ہیں اور اس سے پہلے ایک واویلہ کھڑا تھا کہ وہ ایجنٹ ہے وہ ایک جاسوس ہے آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے اور بھارت میں جو ہے وہ کسی خاص مشن پر آئی ہے اور اس حوالے سے ایٹی ایس نے تحقیقات بھی اس کے اوپر کر رہی ہے اور اس کا لائف ڈیٹیکشن ٹیسٹ اور اس کا پولی گراف ٹیسٹ ہونا جائی ہے جبکہ اچانک ایک کمپین چل گئی ہے کہ جناب سیما حیدر کو فیل فور پندرہ آگس پر جو ہے وہ دینی چاہیے شہریہ طور اس نے بقاعدہ طور پر اپنے گھر پر ایک جھنڈا بھی لہر آیا اور ہندو رسم اور واج کے مطابق تلسی کا پودا بھی لگایا اور یہ ایک میسے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب یہ پیار کے لیے اس رہدیں پار کر کے رہی ہے اسی طرح سے میرے چند سوالات ہیں اے پی سنگ ایڈوکیٹ صاحب سے جو کہ سیما حیدر کے وکیل ہیں جنہوں نے انتہائی غیر اخلاقی چیز کو جو پرموٹ کر رہے ہیں قانونی تو باتیں بات کی ہیں سب سے پہلے تو یہ ایک غیر انسانی عمل ہے ان دونوں خواتین کا اگر ان کی بات مان لی جائے تو پھر دوسری جنب دیکھا جائے تو انجو نصر اللہ کا بھی تو یہی کردار ہے جو پاکستان چھٹیوں پر آئی اور یہاں پہ آ کر اس نے نکاح کر لیا اور لیگل طریقے سے آئی اور وہاں سے واپس جا رہی ہے اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت میں داخل نہ ہو اور اپنے بچوں سے نہ ملے اگر اسی فارمولے کو فالو کیا جائے تو میں تو سمپل یہی کہوں گا پھر آپ نصر اللہ کو بھی شہریت دے دیں پھر نصر اللہ کو بھی وہ بھی تو سرط نے پار کر کے بھارت آ رہا ہے اس سے بھی دونوں کو بلالیں انہیں بھی شہریت دے دیں بھارت کی اور اگر آپ کی عبادی میں کچھ کمی ہے تو پھر اس کو مزید یہ دو لوگ بھی لے لیں آپ اور نصر اللہ اپنی پوری فیملی کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے انہیں بھی شہریت دے دیں لیکن بات یہ ہے کہ ان دونوں خواتین کا جو عمل ہے وہ غیر انسانی ہے ان دونوں خواتین نے معاشرے کا اور دو لوگوں کا دو خاندانوں کا بیڑا گھرک کیا ہے اس وقت آپ انجو کے شوہر اروین صاحب کی جو کالے بھائی صاحب ہیں ان کی حالت دیکھ لیں ان کی بھی حالت سیم اسی طرح کی ہے جس طرح سے غلام حیدر کی ہے اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ کسی طرح کے بھی قانون پہ وہ فٹ نہیں بیٹھتی چار بچوں کو وہ سمگل کر کے لے گی سیمہ حیدر اور وہاں پہ یہ چرچہ جاری ہے کہ جناب اس کو شہریت دے دی جائے اور پورا بھارتی میڈیا اس حوالے سے لگا ہوا ہے اور میں حیران ہوں کہ کس طرح سے بھارتی عدالتیں اور بھارتی سٹیٹ گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ شہریت دے دے جی اگر اسی بات کو فالو کیا جائے تو وہ تو پھر لگل طریقے سے آئی ہے ویزا لے کر آئی ہے اور واپس جانا جاتی ہے پھر اس پہ آپ چیفیں کیوں مار رہے ہیں اس پہ رونا دونا کیوں ہے وہ اگر یہاں سے نصر اللہ لے کر جا رہی ہے تو پھر رونا دونا کس بات پہ ہے اس نصر اللہ کو بھی ایکسیپٹ کریں اور اسے بھی شہریت دیں اسے بھی وہ بھی تو ساتھ سمندر پار جا رہے ہیں اس پہ بھی گدرتی بھائیں اسے بھی بولی وڈ میں آفر دیں وہ بھی صحیح نصر اللہ کرے گا صحیح کام کرے گا تو بہت صرف یہ ہے کہ خدا کا خوف کریں یہ دونوں بیٹ چیزیں ہیں یہ دونوں غیر انسانی عمل ہیں غیر قانونی یا غیر شریف تو بہت دھرکی باتیں ہیں غیر انسانی عمل ہیں اور ان دونوں خواتین نے اپنے بچوں اور اپنے خاندانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اس طرح کی چیزوں کو پرموٹ نہ کریں اور اے پی سنگھ صاحب نے اگر وقالہ چلانی ہے تو بھائی کہیں اور جا کے چلائیں یہ کوئی ٹوپک تھوڑی ہے کہ آپ ایک خاتون کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں صبح شام اور پورا بھارتی میڈی ہے جناب جے بھارت ماتا دی اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگ رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی آپ نعرے لگوا رہے ہیں اور ایک جوک ایک بیٹرینٹ سیٹ کر رہے ہیں اگر اسی فارمولا کو دیکھا جائے تو پھر پاکستان کو بھی آئی شریف دے دینی چاہیے